بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو چیزیں بہت زیادہ نظر آرہی ہیں لیکن یہ اس طرح اتنی زیادہ ہے نہیں جتنی لگ رہی ہے کیونکہ وہ زیادہ ڈال نہیں ہوتے ہیں ہاڑی میں تو وہ زیادہ پھیل گئی ہیں تو اس کے لئے میں نے استعمال آج جو میں آپ کو ریسپی دینی اس کا نام ہے دال چکن اور اس میں جو میں چیزیں استعمال کر رہی ہوں میں نے چکن لیا ہے ہاف کلو یہ میں نے تھائی اور لیک پیس لیا ہے اب جو مرضی اس کا یوز کر لیں اس کے پارٹ جو آپ کو چھرتے ہیں چکن کے میں نے تھائی اور ڈرم سٹک لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں باقی میرے کن چیزوں کے ضرورت ہے اس کے لئے میں نے دال مونگ لیا ہے ایک آر پاؤ یعنی ونہندر ٹوئنٹی فائیو گرام اور اس کو میں نے پانی میں بھی گھو دیا تھا ایک گھنٹے تک اس کے لئے میں نے دو درمیانی سائز کے پیاز لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ساتھ ون ٹی سپون فل صرف میچ ون ٹی سپون فل نمک ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون فل دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے سب زیرا ٹو ٹی بل سپون میں نے لیا ہے یہ ادرا کلسن کا پیس ون ٹی سپون میں نے لیا ہے کورما مسائلہ جب بھی میں کوئی چکن کا یا گوشت کا سالم بناؤں تو جس میں شربان افنا چاہتی تو اس میں یہ کورما مسالہ ضرور ڈالتی اور یہ میرا ہومیڈ کورما مسالہ ہے آپ میرے چینل پر لے سکتے ہیں اکراب کورما مسالہ کے نام سے اور گرم مسالہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے 1 فورس کپ اویل لیا ہے اور بعد میں یہ تڑکہ لگانے کے لیے 1.5 پیاس بھریکس رائس میں کٹا 2 ٹی سپون گھی یا مارجین جو بھی ہے میرے پاس مارجین تھا وہ میں لے گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دھنیا اور ہرا دھنیا اور ہری میچ یہ بعد میں گانش کے لیے اب میں آپ کو بتاتی ہی ہی میں نے کیسے تیار کرنا ہے سٹیل گرم ہو چکے اور اب میں اس میں یہ پیاس دال دیتی ہوں یہ پیاس جب براؤن کلر کا ہلکا لائٹ براؤن ہو جائے گولڈن ڈراؤن سا جیسے ہوتا ہے تو یہ آپ گرش کے ساتھ دی seventھGr17 تو یہ آپ گرش کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں سٹیل گرش کے ساتھ بھی اب یہ جو گرش کے ساتھ کی رائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اس میں عدا کلسک کا فریز ڈال دیتی Kane یہ عدا کلسک کا جو ہے وہ بھول چکا ہے اور اب میں اس میںаний sniff و میں ڈیل دہthen dہل دیتی Hernes یہ رائٹ بنوں نے تمام ہым نرم ہو چکی ہیں اور میں اس میں یہ ٹھیکن کا ڈال دیتی ہوں یہ اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو چکے اور میں اس کو یہ ڈال دوں گے یہ سب چیزیں ساوٹ گرم مصارے جائے نا سب چیزیں ابھی میں این پھوڑ سے کانی کا چھینٹہ ڈالیں کیونکہ وہ اس کو نیچے لگنے پڑتا ہے اور اب میں کورما سالہ بھی ڈال دیتی ہوں اب میں اس کو اچھی طرح بھونتی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیکن اچھی طرح یہ بھون چکا ہے اگر گوش بھون اور اب ہم کو دیا اور دیکھیں دونوں میں دائلنی رک제가 ڈال دیا اور اور دیتی دونوں میں پہنین کریں اسے 초د گرنا کے پھٹا ہے اور بھون cultira ہے اگر آپ کو دیکھیں ساکا کچھ بت اب ان دونوں دالوں کو اچھی طرح بھونکے پھر میں اورikat� 3 گلاس پانی دیال کے پاس کریں ، جب میں پانی پھوڑتی ہوں یہ میں دیکھیں ساکا کچھ جائے بھون 9 ل conver arrot جب یہ تیار ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں نے اور کیا کھریں ڈالنی ہے یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے بس تھوڑی سی کسر ہے اور اب میں اس میں یہ اجوائن سوری مجھے بتانا یاد دینا تھا اجوائن بھی تھی تو اور ساتھ یہ گرم مسالہ ڈال کے تو میں اس کو صرف دس منٹ بعد اس کو میں اطار دیتی ہوں کیا تیار ہو چکی ہے اور اس کو ذرا بس تھوڑا سا گھلنا ہے دال کو یہ پھر میں آپ کو بتاتی میں نے اور کیا کرنا ہے لیجئے یہ دیکھے دال اور یہ چکن تیار ہو چکے میں نے اس کو دام پہ رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں اور اب میں آپ کو بتاتی میں نے اور کیا کرنا ہے میں نے ایو ہاف ٹی سپون ڈال دی اور اس کو پھلا دی کیونکہ اگر آپ گھیر ڈالتے ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن مارجن جل جاتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا یہ میں اس میں پہرے تھوڑا سا میرے تیل ڈال دیا تھا اب میں اس میں پیاز ڈالنے لگے یہ فرائی ہو جاتا ہے ٹڈکیں ہیں کے لئے دیکھاتے ہیں یہ لائٹ بڑھان آپ کو کیا کرنا ہے پیوٹے اللعيف ڈال کے لیو قب�� SID cheesy یہ لائٹ بڑھانیو ہے سے بہت ISBN madarini کو تondere ہیں انہیں اگر میں ایس کے لئے دن پہتا ہے لئے دلچکن سیوجہ ہے آپ یقین کریں کہ آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے آپ کہیں گے آپ نے اس سے پہلے اتنا مزے کا چکن یا دال گوش نہیں کھایا یقین کریں بلیل کریں بہت گھروں میں بنتا ہوگا ہر کوئی اپنے طریقے سے مناتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بھی تیار کر کے دیکھیں اور آپ یاد کریں گے موتوں کے کتنا مزے کا اس کا ذائق اور ہمیشہ آپ کی کوش ہوگی اس طرح ہی منایا جائے اور آپ گوش میں بلکل سیم اس طرح ہی بنانا ہے ان کو کٹھے ڈال کے پکانا ہے تو جہاں آپ کو مسئلہ ہے کہ چکن کا یا وہ گوش کا تو آپ کوکر میں اس کو پکاتے لیکن میں نے آج تک کبھی کوکر میں نہیں پکایا جو چکن اور یہ جو گوشت ہے میں ہمیشہ نارمالی پکاتی ہوں تو نرمک اور میچے آپ اپنے حساب سے رکھتے لیں کہ یہ پرفیکٹ ہے جو میں نے آپ اس میں دیا ہے تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کچھ زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو کار لیں اور ادرب جو ہے مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں ہمیشہ زیادہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دھنیا کے جو ڈنڈل ہوتے ہیں اس کو بھی مجھے وہ زیادہ چاہتے ہیں اس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ میں اس کو زیادہ پسند کرتی ہوں اپنے سالے میں ڈالنا کیونکہ یہ اس کے ذائقہ وہ خوشبو بہت اچھی آتی ہے جب اس کو ڈالا جائے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچھن میں سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمیش دینا نہ بھولیں اللہ حافظ